اعوذ باللہ من الشیخطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صل اللہ علی النبی والمی وآلہ صل اللہ علیہ وسلم صلاة و سلام علیکہ یا سیر یا رسول اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں حافظ محمد عبر تارکی تارکیہ رہنگیریا روحانی سینٹر کی جانب سے آپ احباب کی خدمت میں میں یہ بات ارز کرنا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ ہم اسلام آباد کے دور پر آ رہے ہیں اور اس کے علاوہ سیالکوٹ لاہور اور مختلف شہروں میں ہم انشاءاللہ آئیں گے جو احباب ہم سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں ملنا چاہتے ہیں علاج کے حوالے سے یا کسی بھی اپنی پریشانی کے حوالے سے مجھ سے ملنا چاہتے ہیں تو الحمدللہ بزرگوں کی نظر کرم سے الحمدللہ جن لوگوں کے علاج کے حوالے سے ہم جاتے ہیں اللہ باگ کے کرم سے الحمدللہ ان لوگوں کو بہت فائدہ ہوتا ہے اور اگر آپ اسلام آباد یا مختلف شہروں میں جہاں پر ہم آئیں گے آپ اگر ملاقات کرنا چاہیں تو یہاں پر ہماری کوئی فیز کوئی ریجسٹریشن فیز یا اس کے علاوہ کوئی ہماری آپ سے دیمانڈ نہیں ہوگی عام ملاقات ہوگی اگر آپ ملنا چاہیں یعنی حافظ آپ کے آپ کی کوئی ٹوکن فیز کوئی ریجسٹریشن فیز نہیں ہے نہیں بلکل ہماری کسی قسم کی کوئی فیز نہیں ہوگی ملنے کی ملاقات کرنے کی اگر کوئی ملنا چاہے تو بلکل عام ملاقات ہوگی اور الحمدللہ بہت ہی ذمہ داری کے ساتھ علاج کیا جاتا ہے جو لوگ علاج کروانا چاہیں وہ میرے نمبر پر رابطہ موسیق کر سکتے ہیں تو حافظ ایب تھوڑا یہ بتائیے گا کہ جو آپ سے رابطہ کر رہے ہیں اگر ان کے ساتھ کسی کے ساتھ جناتی معاملات ہیں اس شخص کے ساتھ حاضری کے معاملات ہیں یا ان کے گھر پر جناتی معاملات ہیں یا سہر زیادہ لوگ ہیں ان کا علاج آپ کیسے کرتے ہیں اصل میں علاج کے مختلف طریقے ہیں تھوڑا ایکسپیرینس اپنا آپ شیئر کیجئے گا اس حوالے سے تھوڑا سا آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جیسے مثال کے دور پر بعض اوقات لوگوں کے ساتھ جناتی معاملات ہوتے ہیں اور جنات خود جادو کرتے ہیں اور وہ علاج کروا کروا کر تھک جاتے ہیں آخر کار اس حل ان سے کوئی نکلتا نہیں مایوس ہو کر بیٹھ جاتے ہیں اسی طرح کا ایک میرے پاس کیس آیا تھا تقریباً اس کیس کو دو سال ہو چکے ہیں جب وہ میرے پاس آیا وہ شخص تو بہت مایوس تھا اور اس نے کہا کہ میں علاج کروا کروا کے تھک گیا ہوں بس ایک آخری امید آپ سے ہے اور میں آپ سے علاج کرواتا ہوں اور اگر آپ سے بھی فائدہ نہ ہوا تو پھر میں اس کے بعد علاج نہیں کروا ہوں بہرحال اس کا علاج میں نے شروع کیا اکیس دن کی پڑھائی کے بعد اس کے میں نے بندش لگائی بندش لگانے کے بعد الحمدللہ اس شخص کو آج تقریباً دیر سے پونے دو سال ہو چکے ہیں وہ ٹھیک ہو چکا ہے اور جب بھی وہ کسی کے پاس علاج کے لیے جاتا تھا تو اسی دن اس کو جنات خواب میں نظر آتے تھے اور اس کو آواز آتی تھی کہ جس کے پاس مرضی چلے جاؤ جہاں مرضی جاؤ ہمارا علاج نہیں ہو سکے گا اور کسی قسم کا بھی کوئی کام کرے گا ہم اس کو ختم کر دیں گے کوئی بندش اگر کوئی شخص کو اعمل لگاتا ہے آپ کی حفاظت کے لیے تو ہم اس کو توڑ دیں گے کوئی عمل کوئی چلے صاحب کے لیے یہ کارمت نہیں ہوگی تو بزرگوں نے الحمدللہ مجھے جو عمل عطا کیا ہے اس عمل کی برکت سے کوئی جادوگر کوئی صفلی والا اس عمل کو اس بندش کو توڑ نہیں سکتا یعنی کہ جو حفاظت کی ہم بندش لگاتے ہیں اس کو کوئی جادوگر کوئی صفلی والا اس عمل کو توڑ نہیں سکتا تو آفید جاں بھی یہ آپ جو بندش کا فرما رہے ہیں ہم نے تو ایسے بہت سے لوگ دیکھیں بہت سے عاملین دیکھیں بہت سے لوگوں کا ظاہر سے باتیں ہم سے رابطہ ہوتا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے علاج کروایا انہوں نے بندش بھی لگا دی اس کے باوجود بھی ہم پریشان ہیں اس کے باوجود بھی میرے گھر میں یا مجھ پر حاضری کا معاملہ معاملہ ہوتا رہتا ہے تو کیا مطلب کونسی ایسی بندش لگاتے ہیں آپ کہ جس سے وہ بندہ دوبارہ مطلب وہ چیز اس پر دوبارہ نہیں آتی یا کیوں اگرچہ وہ کسی سے علاج کراتے ہیں پھر وہ یہی شکایت کرتے ہیں تو اس میں تھوڑا سا وضاحت کریں اصل میں یہ عمل جو ہے بزرگوں نے مجھے عطا کیا تھا اور اس میں بزرگوں نے فرمایا تھا کہ یہ جو عمل ہے اس کو کوئی جادو کوئی صفلی والا توڑ نہیں سکتا اور الحمدللہ میں بہت سارے لوگوں کا اس سے علاج کر چکا ہوں اس سے پہلے جو لئیہ میں میں نے یہاں بیٹھ کر اس کی حاضری کے معاملات اور اس جادوگر کے جادو کو بند کیا تو وہ یہی بیٹھ کر اس عمل کی برکت سے الحمدللہ اس کا علاج کر چکا ہوں اچھا مطلب کہ وہ وہاں تھا جادوگر اور وہ مریض جو وہاں تھا تو آپ نے یہاں سے بیٹھے ہوئے ان کا کام کرتے ہیں بلکل یہاں سے بیٹھے ہوئے میں نے بہت سارے علاج کیا اب یہ جو جو شخص جس کے بارے میں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ اس کے ساتھ جناتی معاملات تھے جنات خود جادو کرتے تھے تو وہ شخص میرے پاس آیا تھا اس کا میں نے علاج وہ بتا کر مجھے چلے گیا تھا اپنی سیچویشن اور پھر اس کے بعد میں نے علاج یہی سے بیٹھ کر کیا تھا لیکن تھا وہ پنجاب کا تو بہت سارے ایسے کیسز ہیں جو یہاں سے بیٹھ کے بھی کی ہیں اور جا کر بھی ہم نے کی ہیں اس کے علاوہ اس سے پہلے بھی میں آپ کو شیئر کر چکا ہوں کہ جو ہم گھر کا حصار کرتے ہیں گھر میں جو بندش لگاتے ہیں یہ بندش کا اتنا زبردست اور بہترین عمل ہے کہ جس کی گھر میں بھی بندش لگائی اکثر لوگوں کو پھر بعض لوگوں کو خواب بھی آیا بعض کو نہیں بھی آیا کہ جب ان کے گھر میں بندش لگ جاتی ہے تو جو چیزیں موجود ہیں یا تو ان کو قید کر دیا گیا ہے یا تو ان کو قتل کر دیا گیا ہے بہت سارے لوگوں نے خواب میں دیکھا جنناک کو قتل کر دیا گیا ہے اور گھر میں خون ہی خون ہے ان کا اس طرح بہت ساری چیزیں لوگوں کو جو عمل کے بعد دیکھنے کو نظر آئیں تو حافظ صاحب آپ یہ بتائیں اگر آپ یہیں سے بیٹھ کے کر سکتے ہیں علاج تو پھر اس کی وجہت کرنے پر آپ کو ٹور کرنے کی کیا رہو رہت ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ گھر میں جا کر جب پڑھائی کرتے ہیں اس میں اور یہاں بیٹھ کر کرنے میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے ٹھیک ہے اس میں زیادہ دن لگتے ہیں اور اگر آپ گھر میں بیٹھ کے کرتے ہیں تو آپ اس معاملے کو ایک سے دو دن کے اندر تین دن کے اندر کور کر لیتے ہیں اب اسی طرح کی سے جو پہلے ہم اسلامباد جن کے گھر میں گئے تھے ان کے گھر میں آگ لگتی تھی تو جب ہم ان کے گھر میں پہلے دن گئے اس وقت تو آگ لگ رہی تھی پھر اس کے بعد جب ہم نے ہانڈی والا عمل کیا ان کی بندش لگائی گھر کا احسار کیا دوسرے رجل ہمیں احسار کر دیا تھا تو ان کے گھر میں آگ لگنا بند ہو گئی تھی تو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اگر آپ ہانڈی والا عمل اس کے ساتھ کیے جاتا ہے کہ جس کے ذریعے بڑے سے بڑے شیعاتین جو گھر میں موجود ہوتے ہیں وہ کسی طرح نہیں نکلتے ہیں اس عمل کی ورکت سے الحمدللہ آپ کی گھر میں امن و امان اور سکون ہو جاتا ہے اور جو بار بار لوگ پر جادو کرواتے ہیں تو اس عمل کی برکت سے آپ ان کے جادو سے محفوظ ہو جاتے ہیں الحمدللہ بہت سارے لوگوں کو فائدہ ہوا اس عمل کے برکت سے تو یہ ہانڈی والا عمل آپ فرما رہے ہیں حافظ صاحب تو یہ صرف ہانڈی والا عمل کرتے ہیں آپ کے اس کے علاوہ اور بھی کچھ ایسے عمل ہیں اس کے علاوہ بہت سارے عمل کیا جاتے ہیں اگر کوئی شخص بیمار ہے تو اس کی بیماری کو حافظ صاحب میں آپ کو یہاں روکوں گا ابھی پچھلے دنوں میں میرے سامنے آپ نے ایک علاج کیا تھا تو وہ جادو کے ذریعے آپ نے مجھے بتایا تھا کہ اس کے اندر بیماری کو اتارا گیا ہے تو اس کا جو آپ نے علاج کیا تھا اس کا بتائیے گا کہ جادو کے ذریعے جو مرض پیدا کیا جاتا ہے جسم کے اندر اس کا علاج کیسے ہوتا ہے اور علاج ہونے کے بعد کیا وہ مستقل صحیح ہو جاتا ہے یا بس کچھ وقت تک صحیح رہے اصل میں وہ ایسا معاملہ ہے کہ میرے ایک دوست میرے بچپن کے دوست جی تو ان سے کافی ٹائم بعد میرے ملکات ہوئی تو وہ بیمار تھے اچھا ان کا کھانا پینہ بند ہو گیا تھا ان کا کاربار بند ہو گیا تو جب میں نے ان کا علاج شروع کیا تو وہ بتا رہے تھے کہ کوئی بیماری سامنے آتی ہی نہیں ہے اب ڈاکٹر کہتے ہیں ہم کس چیز کا علاج کریں اچھا مدب ٹیسٹ کرانے پہ کوئی بیماری نہیں آتی پر وہ بیمار بھی ہیں کبھی کسی کسی جگہ تکلیف ہو رہی ہے کبھی کسی جگہ تکلیف ہو رہی ہے تو ان کو کوئی سمجھ نہیں آتا تھا ہم کریں تو کریں کیا صحیح پھر اس کے بعد جب ان کا علاج کیا ہے تو میں نے کہا اب آپ کی جب آپ ٹیسٹ کرائیں گے تو بیماری سامنے آ جائے گی کہ اصل آپ کے جس میں بیماری کیا ہے اور ڈاکٹر کو علاج آپ کا کیا کرنا ہے تو پھر اس کے بعد ان کی کال آئی تو مجھے کہتے ہیں کہ سیکلور کر کے بیماری ہے جو سینے کی ہے اور انفیکشن ہو جاتا ہے اس میں سینے کا صحیح جو جس نے اس بیماری نے میرے میدے کو اور میرے پھپڑوں کو اور گردوں کو نقصان بچائے اب وہ ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ یہ جو بیماری ہے یہ آپ کی جو مرض پیدا ہو چکا ہے یہ دواؤں سے ٹھیک نہیں ہوگا یعنی دواؤں سے یہ رک جائے گا آگے نہیں بڑھے گا لیکن یہ ٹھیک نہیں ہوگا تو اس صورت میں میں نے ان سے یہ کہا کہ یہ جو بیماری ہے جادو سے منتقل کی گئی ہے اور اس کو اگر ہم بکرے میں کنورٹ کر دیں تو بکرے میں ساری چیزیں ساری بیماریاں آ جائیں گے آپ ٹھیک ہو جائیں گے صحیح تو اس وقت اس کے حالات اچھے نہیں تھے کیونکہ کاروبار بھی اس کا بند تھا تو بڑی مشکل اس نے گھر سے بکرے کا بندوبست کیا اور جو بھی اس کے معاملات سے وہ کرنے کے بعد اس نے اس کا میں یہ علاج کیا تو ایک ہفتے بعد اس کی قول آتی ہے کہ میں آج ٹیسٹ کروانے کے جیسے آپ نے کہا تھا کہ اتنے دنبار ٹیسٹ کروانے تو میں ٹیسٹ کروانے کے لیے لیے لیا ہوں تو الحمدلللہ میری یہ تمام چیزیں بہتر آئی ہیں ماشا اللہ اور بہت اچھی ریپورٹ آئی ہے اور میری ریپورٹ دیکھ کر جو ہے وہ ڈاکٹر حیران ہو گئی کہ یہ چیزیں ٹھیک ایسے ہو سکتی ہیں یا تو آپ نے کچھ دم کروایا کچھ کروایا تو میڈیسن سے یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہو سکتی ہیں تو اس طرح جو ہے وہ بیماریوں کا علاج جو ہے وہ کینسر کا علاج بھی اس طرح میں نے ابھی اسلام باجم میں گیا تھا تو اس عورت کو جو ہے وہ کینسر کا مرض اور اتنی تکلیف میں اتنی شدد کی تکلیف کیے بتا نہیں سکتا تو جب یہ بیماری کینسر اس میں منتقل کی گئی تو جب بکرے کو زبا گیا تو اس میں سے خون تھوڑا سا اس کا جب زبا کیا تھوڑا سا خون نکلا اور باقی سب گندگی تھی اندر یعنی اس کا خون خوشک ہو گیا تھا گندگی 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 اس کا خون تھا نہیں اس میں خون خوش ہو گیا اس کا صحیح تو ایسے معاملات بھی دیکھنے کو آئے ہیں اور ایک جبہ میں نے جہاں لاہور میں یہ بکرے والا کام کیا وہ بیماری کو اس میں منتقل کیا جی تو کوئی دس سے پندرہ منٹ اس کو زبا کیے ہوئے جانور کو بہت سہتمند بکرا تھا اور اس کا پیٹ اس طرح پھول گیا کہ وہ بہت وزنی ہو گیا تھا وہ بکرا صحیح تو جب اسے اٹھایا گیا تو وہ دو بندوں سے نہیں اٹھ رہا تھا یعنی کہ اتنا بھاری ہو گیا تو اتنا پیٹ اس کا پھول گیا تھا تو وہ جو بیماریاں تھی اس شخص اندر اس بکرے میں آگئی تو بیماریوں کے لائجسرا بھی کیا جاتا ہے اس کے علاوہ جو جنات کی حاضری کی وجہ سے پریشان ہے کہ بار بار چیز حاضر ہو جاتی ہے بار بار معاملات ہو جاتے ہیں تو اس کے لئے بھی الحمدللہ میں اسی بندش لگاتے ہیں کہ کوئی جادوگر کوئی صفلی آلاز کو تورتا نہیں اور بہت سارے لوگ بہت سارے مریض الحمدللہ سرح سے ٹھیک ہوئے تو محافظ صاحب یہ تھوڑا سا یہ علاج سے رٹھتی ہے آپ سے بات پسنا چاہ رہا ہوں ہمارے کئی عباب ایسے ہیں میں پرس کیونکہ میسیجز آپ کے جو آتے ہیں وہ میں دیکھتا ہوں تو مجھے اس چیز کا اندازہ ہوتا ہے کہ کافی لوگ ایسے ہیں جو آپ سے کچھ سیکھنا بھی چاہتے ہیں کیونکہ ماشاءاللہ آپ کا ایکسپیرینس کافی ہے اور میاں حضور کی بڑی کرم نوازی الحمدللہ آپ کو پر تو اس حوالے سے آپ بتائیے گا کہ جو عباب آپ سے کچھ سیکھنا بھی چاہتے ہیں تو آپ کیا ان کو کوئی ٹائم دے سکتے ہیں یا آپ کے پاس ٹائم ہوتا ہے تو ان کے لئے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ یہ آپ سے محبت کرنے والے ہیں وہ میسیجز کرتے ہیں کہ حفظہ باب آپ اپنے ایکسپیرینس جو آپ علاج کرتے ہیں اس حوالے سے ہمیں بھی کچھ گائیڈ کریں جی اصل میں جو لوگ سیکھنا چاہتے ہیں جتنا مجھ سے ہو سکتا ہے جو میں ان کو گائیڈ کر سکتا ہوں میں ان کو گائیڈ کر دیتا ہوں اگر کوئی شخص کسی مریض کے بارے میں پوچھتا ہے اس کو معلوم نہیں ہے تو اس کے میں ہلپ کر دیتا ہوں باقیدہ دور پہ کوئی کورس وغیرہ تو نہیں ہے لیکن اگر کوئی شخص پریشان ہے اور وہ اس کو علاج کا معلوم نہیں ہے کہ میں نے اس کا علاج کیسے کرنا ہے جی جی اور کافی ٹائم ہو گیا اس کا علاج میں کر رہا ہوں تو اس کا علاج مجھ سے ہو نہیں رہا تو آپ اسے مجھے گائیڈ کر دیتا ہوں کہ میں کس طریقے سے اس کا علاج کروں تو میں گائیڈ کر دیتا ہوں تو یہ گائیڈ جو آپ کرتے ہیں کوئی فیس لے کے کرتے ہیں کوئی فیس لے کے کرتے ہیں یا ایسے ان کو گائیڈ کر دیتا ہوں اس کی کوئی فیس میں ان سے نہیں لیتا اس کے علاوہ جو ہم عمل کی اجازت دیتے ہیں لوگوں کو جی جی جو چلا کرتے ہیں یہ بھی آپ نے ماشاءاللہ بہت زیادہ سٹوپک شیئر دیا کہ یہ جو یہ علاج تو اپنی جگہ ہے لیکن جو اجازت ماشاءاللہ آپ کو خلافت ہے میہ حضور سے بہت سے عبام لوگ آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں عمال کی اس حوالے سے بھی فرمائیے کہ مطلب آپ کچھ فیس وغیرہ لیتے ہیں یا ان کو فیس یا جیسے ہمارے بزرگان دین کا وہ راہ ہے کہ وہ ذکر و اسکار کا کبھی عمال کی کوئی فیس نہیں لیتے میہ حضور نے بھی یہی فرمایا کہ اگر ہمارے بزرگ اگر عمال کی ہم سے فیس لیتے تو ہم کچھ کر رہی نہیں سکتے تو میرے چینلنس پر جتنے بھی لوگ موجود ہیں بہت خوبی اس بات کو جانتے ہیں کہ جو عمل وہ کر سکتے ہیں ان کو میں فوراً اجازت دے دیتا ہوں جی جی ماشاءاللہ اور لوگ اسے بہت خوش ہیں کہ ان سے اس حوالے سے کہ ان سے کوئی فیس نہیں لی جاتی کہ اگر ان سے اگر ہر عمل کی فیس لی جائے تو یہاں تو ابھی بڑی پریشانی ہے لوگوں کے لیے بلکل حافظ صاحب یہ تو ہمارے بزرگانے دین جو ہمارے سلسلے کے ہیں یا جو بھی ہیں انہوں نے تو اللہ کا ذکر کرنے یا اجازت دینے کی کبھی کوئی فیس لی نہیں ہے وہ اس ورے سے تاکہ ذکر عام ہو جی بلکل تاکہ لوگ ذکر کر سکیں ذکر کی طرف آئیں اللہ کے ذکر کی طرف آئیں اور لوگوں کی پریشانیاں دور ہوں اور یہ جو دو نمبر لوگ بیٹھا ہیں جو لوگ کو لوٹتے ہیں ان لوگوں سے بچا جائے اور لوگ خود اپنے مسائل کو حل کر سکیں اچھا حافظ صاحب یہ تو ایک بات ہو گئی نا کہ آپ جا رہے ہیں کوئی علاج کے لیے جو وہ آباب جو علاج نہیں کر سکتے یا ایسے کچھ آباب جو مذب کچھ نہیں کر سکتے تو آپ کر دیں گے ان کا علاج لیکن کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ حافظ صاحب ہم چاہتے ہیں کہ ہم خود علاج کریں تو اس حوالے سے آپ ان کو گائیٹ کر دیں کہ مذب کچھ بتاتے ہیں کیا بتاتے ہیں کیسے وہ اپنا علاج کر سکتے ہیں جو خود اپنا علاج کرنا چاہیں تو اس کو پڑھنے کے لیے بتاتے ہیں کہ آپ یہ پڑھ لیں اس طرح پڑھ لیں اور اتنے دن پڑھیں یہ شکہ دیں اگر پڑھنا نہیں پڑھے گا اور اگر پڑھنا پڑھے تو زیادہ اچھا ہے کہ جس میں آپ کو نماز کے پابندی بھی ہوگی آپ کو اس چیز کی بھی فکر ہوگی میں نے نماز پڑھنی ہے اور گناہوں سے دور رہنا ہے کہ جس کے وجہ سے جو ذکر آپ کر رہے ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو اللہ تعالیٰ ہماری بخشش فرمائے ہمارے گناہوں اچھا حافظ صاحب کچھ آباب ایسے ہیں آپ کے چاہنے والے جو آباب مجھ سے ریکویسٹ انہوں نے کی کہ حافظ صاحب سے کہیے کہ ہمارے گھر پہ تشریف لائیں تو وہ کئی لوگ آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں کئی اپنا اپنے گھر بلانا چاہتے ہیں تو اس حوالے سے آپ بتائیے کہ آپ کے پاس اتنا وقت ہے کہ آپ ان کے گھر پہ جا سکیں ان کو وقت دے سکیں ان کی ظاہر سے بات ہے لوگ محبت کرتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ ان کو علاج ہی کرانا ہو کئی لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو محبت میں آپ کو دعوت دیتے ہیں تو ان کے لئے کچھ فرمائیے اصل میں جب بائی روڈ ابھی ہم بائی روڈ سفر کر رہے ہیں جب بائی روڈ سفر کرتے ہیں تو موٹر ویس سے گزرتے ہیں یا مختلف علاقوں سے گزرتے ہیں جس میں ہمیں سہولت ہو کہ ہم نے یہاں سے گزرنا ہی ہے اور یہاں اگر تھوڑی دری سٹیک کر لیتے ہیں تو وہاں رک جاتے ہیں مطلب یہ ہے کہ جو روڈ کے آس پاس کچھ ایسے جہاں سے ہم نے گزرنا ہی ہے اگر وہاں دس پندہ منٹ یا آدھا گھنٹہ سٹیک کر لیں گے ایک گھنٹہ سٹیک کر لیں گے تو ان کو بھی تصلیح ہو جائے گی اور اگر جیسے مثال کے طور پر لاہور آتے ہیں تو پھر وہاں پر ہر کسی کے گھر پر جانا پوسیبل نہیں ہے ٹریفک اور دوسرے معاملات اگر کہیں جاتے ہیں تو پورا دن ایک دن آپ کو لگ جاتا ہے آنے جانے میں تو پھر وہ پوسیبل نہیں ہوتا تو اس حوالے سے ہم پھر جہاں پر سٹیک کرتے ہیں ماں لوگوں کو بلالیتے ہیں تو یہ بہتر طریقہ ہے اور ہم چاہتے تو یہ ہی ہے کہ ہم سب کے لیے آسانیہ پیدا کریں لیکن جتنی آسانی ہم پیدا کرنے کی وہ اپنی طرف سے کرتے ہیں ٹھیک یا مصر اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں ویڈیو اچھی لگے اس کو شیئر کیجئے سلام علیکم